السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائیک کا شاق پامپ چینج کرنا سیکھیں گے کہ شاق پامپ کو چینج کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ اس کا شاق پامپ نیو ہے اور یہ والا اس کا شاق پامپ بلکل فارغ ہو چکا ہے اس کو چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے پولر کون سا یوز کرنا ہے وہ آپ دوستو کو آج بتانا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ چودہ نمبر کا ناٹ لگا ہوا ہے پائیدان کا یہ کھولنا ہے اس کے بعد یہ ایک آگے کلی کا ہے اور اوپر کی سائیڈ ایک شاق کے ناٹ لگا ہوگا ٹیک والا بھی آپ نے بارہ نمبر کا بولٹ ہے وہ بھی کھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نکال لینا ہے شاق کو باہر تو جب آپ شاق کو باہر نکال لیں گے اس کے بعد آپ نے کلر میں کیسے فٹ کرنا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ میں آپ کے لئے بہت زیادہ ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں انشاءاللہ تو تھوڑا مسروفیت کی وجہ سے ویڈیو جائے وہ تھوڑی کم آ رہی ہیں تو انشاءاللہ جیسے مسروفیت کم ہوگی تو ویڈیو جائے زیادہ آگی تو یہ یہاں سے ٹوٹ بھی چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پلر ہوتا ہے اس کی یہ ایک سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ سے آپ نے جدر اس کا بڑا اوپر والی سائیڈ جدر ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اس کی پلر کے جدر کھولی سائیڈ ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو شاہ کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے یہ بھی ساتھ رکھا ہے تاکہ ہم جو ہے اس کو ٹائٹ کریں تو یہ آگے پیچھے نہ ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی میں ٹائٹ کرتا ہوں تو یہ سائیڈ کو نکل جاتا ہے لیکن جب ہم یہ چیز لگا کے اس کو سیدھا کریں گے تو پھر یہ سائیڈ کو نہیں نکلے گا تو یہ تھوڑا پرابم کر رہا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم اس کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس کا ناٹ جو ہے اوپر والا باہر کو آئے گا تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں تو جیسے میں اس کو ٹائٹ کروں گا تو دوستو اس کا جو آگے والا ناٹ ہے اوپر والا وہ باہر کو آئے گا پولر سے جتنا باہر کو آئے گا وہاں سے ہم ابھی یہ باہر نہیں آ رہا تھا کیونکہ پولر آگے سے اس کو دوبارہ تھا تو ہم نے اس کو تھوڑی سی چوٹ لگا یہ چوٹ لگا کے جیسے ہم نے اس کو باہر کی طرف نکالا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چوٹ لگا رہا ہوں اور اس کو میں باہر نکالوں گا باہر نکال کے دوستو یہاں پہ چودہ نمبر کی آپ نے چابی ڈالنی ہے چابی ڈال کے آپ یہاں پہ کوئی بھی ٹی اینڈل پسا کے اس ناٹ کو اچھے طریقے سے کھول سکتے ہیں اس کو دوستو آپ نے بلکل ہی کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ نے شاخ کو پولر سے باہر نکالنا ہے تو آپ کا شاخ اے ٹو زیڈ علیدہ علیدہ ہو جائے گا ہر پرزہ اس کا علیدہ علیدہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی فٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی آپ دوستو کو ابھی بتاتے ہیں تو ابھی ہم پولر کو ڈیلا کر رہے ہیں پولر کو ڈیلا جیسے ہم نے کیا ہے تو یہ سارا شاخ جو ہے علیدہ علیدہ ہو گیا ہے تو پولر کو یوز کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے شاخ کھولنے کے لیے اور فٹ کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ بھی آپ دوستو کو ابھی بتاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے آئل لگا ہوا ہے کیونکہ وہ شاہ جو وہ بہت زیادہ لیک تھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے یہ نیو پامپ لیا ہے تو ابھی ہم سارا سمان جوہاں صاف کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ہم صاف کریں گے کسی بھی کپڑے کے ساتھ تو آپ چاہے تو اس کو پیٹرول کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے واش کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کا مسئلہ تو دوستو اب ہم جو ہے اس کو فیٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ اڈجسٹر والا لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کپ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ والا لگانا ہے سپرنگ کے بعد ہم نے لگانا ہے اس کا گلاس اب گلاس لگانے کے بعد ہم نے شاہ کو پلر میں فٹ کرنا ہے پلر میں جدر ہم نے پیچ کس لگایا ہے یہاں پہ ایک پن ہوتی ہے لیکن وہ پن کسی کام کی نہیں ہوتی تو اس لئے پیچ کس زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اس کو ابھی ہم نے ٹائٹ کرنا ہے پلر میں پلر کو اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کریں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو اس کا ناٹ لگتا ہے یہ لگا دینا ہے تو اس کو آپ نے دوستو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ لوڈ کے درمیان جو ہے وہ کھل بھی سکتا ہے تو اس کو زور لگا گے چودہ نمبر کے ناٹ کو ٹائٹ کریں گے اور اب جو ہے دوستو ہم جو ہے پلر کو کھول دیں گے پلر کو جیسے ہی دوستو آپ کھولو گے تو آپ کا شاہ جو ہے پلر سے ازاد ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بائک میں ایزیلی فٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا شاہ بالکل ہی ریڈی ہے ابھی اب ہم جو ہے اس کو بائک میں لگانے لگے ہیں تو ابھی ہم جو ہے اس کے بائک میں فٹ کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اوپر والی سائٹ لگانی ہے کیونکہ اوپر والی سائٹ بعد میں مشکل ہو جاتی ہے اور یہ ڈاول ہم نکار رہے ہیں کیونکہ یہ ڈاول جو ہے ادھر لگی ہوگی تو بوش نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے شاہ کو نیچے کی طرف پریس کیا ہے پریس کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو بٹھا دیا ہے اب جو ہے دوستو ہم نے اس کا جالی لگانی ہے جو کہ اس کی پاؤں رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے تو شاہ کو اچھے طریقے سے بٹھا لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو شاہ کے نٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی چودہ نمبر کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک واشر کیا ہے تو ابھی یہ اس کا جو جالی ہے وہ ویلڈنگ میں ہے اس لئے ہم نے واشر جو ہے نکال دیا اور ابھی ہم اس کا نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو ان نٹ کو ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ شاہ ہو جائے کبھی بھی وائبریشن نہ کریں کیونکہ یہ نٹ ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر شاہ ہو جائے وہ وائبریشن کرتا ہے اور پھر مسئلہ کرتا ہے تو اس ٹیک کا بھی بولٹ ہم جو ٹائٹ کر رہے ہیں اور آگے والا اس کا جالی کا آگے والا بھی ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ تھی آج کیا ماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ